مقادبے فکر کی توہین کی ڈیفنیشن ہی بلکل علاقہ ہے جب تک یہ سب کے سب کونسینسز کے ساتھ ایک ڈیفنیشن کے اوپر متفق نہیں ہوتے یہ سارے کے سارے بل کسی کام کے نہیں نہ ان سے کوئی توہین میں فرق پڑھنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی درے کیسے کرتے رہیں گے اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا سب سے بڑا جرم پلینٹ ارت پر اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گزدہ کی ہے مجھے بتائیں آج تک پریکٹیکلی 295C کے کونٹیکسٹ میں کتنے مجرمین کو سزا ہوئی ہے یا کتنے مقدمات ہیں جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے ہیں اکثر بڑی عدالتوں میں جا کے فارغ ہو گئے ہیں اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اس قسم کے زمال دوں پر لگائے اس کا اینڈ رزرٹ کچھ بھی نہیں نکلا تو یہ جو توہینِ صحابہ اور علی بیت بل ہے یہ تو اسے بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے پر وہ تو 295C نبی علیہ السلام کی توہین سے متعلق ہے اب توہین کی جب تک آپ دیفینیشن نہیں کریں گے نا مسئلہ حال نہیں ہوگا توہین کی جو دیفینیشن ہے نا وہ تمام کے نزدیک مختلف ہے ہم نبی علیہ السلام کو سینٹرٹ کرتے ہیں باقی ہستی ہیں تو بہت بعد میں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسے عقیدے کلیم کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن و سنت کو فائنل ایتھارٹی مانتے ہیں ہمارے ریسے لوگ ہم تو اس سے توہین سمجھتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر یہ بات اللہ سے متعلق آپ نے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں مثلا پاکستان میں مجارٹی اس مقبے فکر کی ہے جس کے سامنے اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو وہ اسے توہین شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بشر کہہ رہے ہیں یہ تو توہین ہے آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں کہیں کہ نور تھے اور بشری شکل میں ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بیجتے ہیں تو یہ تو مطلب ایک ایسی ختمناک چیز ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر گستاکی کے فتوے لگاتے ہیں اب جو توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہیں اس میں جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کرتے اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں رکھتے اس میں جو 295c میں بھی کمی ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی میری طرف غلط منصوب کی گئی ہے یا سپوز اس نے کہی تھی اس کی انٹینشن وہ نہیں تھی یا ایون اس کی انٹینشن بھی تھی تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری کوئی مسئلہ نہیں تو معافی ہونی چاہیے لیکن یہ کہتے ہیں معافی نہیں ہوگی بھائی صورت الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی نے تین بڑے گناہ گنوائے ہیں نمبر 1 شرک نمبر 2 بدکاری نمبر 3 قتل نہاک ان تین گناہوں سے بڑا کوئی پلنٹ ارت پر گناہ نہیں ہو سکتا حقوق العباد کے معاملے میں اگر کوئی اس میں وائلیشن کر سکتا ہے تو قتل نہاک ہے بے حیائی کے حوالے سے بدکاری اور شرک تو وہ سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا ان تین کے بعد اللہ تعالی نے صورت الفرقان صورت نمبر 25 آیت نمبر 70 میں فرمایا اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے نہ صرف ہم معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی گستاکی کرنا بڑا گناہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاکی یا کسی صحابی یا اہلِ بیعت کی گستاکی اگر وہاں پر اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی لیکن ان کا معاملہ بلکل یہ کہتے ہیں نہیں توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر سزا ایکزیکیوٹ ہوگی اور جو ڈیفنیشن انہوں نے سمجھی ہوئی ہے مقادب فکر کی توہین کی ڈیفنیشن ہی بالکل علاق ہے جب تک یہ سب کے سب کونسینسز کے ساتھ ایک ڈیفنیشن کے اوپر متفق نہیں ہوتے یہ سارے کے سارے بل کسی کام کے نہیں نہ ان سے کوئی توہین میں فرق پڑھنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے اس کا ریزلٹ کوئی نہیں نکلنا اور جن چیزوں کو بعض علماء توہین سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی کیونکہ وہ تو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے ہمارے جیسے لوگ ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی چیز بیان کرنا توہین ہے تو پھر جو فتوہ میرے اوپر ہے وہی قرآن کے اوپر بھی لگنا چاہیے امام بخاری پہ بھی لگنا چاہیے امام مسلم پہ بھی لگنا چاہیے ہم تو نقال ہیں نا ہم تو ان کی چیزیں بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں جو احادیث ان کو بیان کرنے میں میرے خیال ہے کوئی توہین والا ماملہ بنتے ہی نہیں ہے ہاں توہین یہ ہے کہ صراحتاً کوئی شخص گالی دے دے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں پھر اس کو توہین کہا جا سکتے ہیں اس کو سبو شتم کہتے ہیں جی سبو شتم دیکھیں الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے اب دیکھیں بریلویوں نے مقاعدہ کمپیٹیو سٹیڈی کروائی ہے تراجم کی اس میں انہوں نے کہا کہ باقی مقادم فکر نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا شروع اللہ کے نام سے اس میں وہ کومنٹس کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا انہوں نے تو شروع سے شروع کیا ہے اور آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع وہ کہتے ہیں انہی صرف آلہ حضرت نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے تو پھر اس میں میں نے ان کو فکی دی تھی کہ اگر یہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا تو بسم اللہ میں بھی تو اللہ بعد میں آ رہا ہے باہ پہلے ان کی بسم اللہ تو پھر یوں ہونی چاہیے تھی اللہ اللہ بی اس میں ہی عبدہو اللہ ہے وہ حسنی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں تو بھئی آپ اپنی بسم اللہ بدل لو اب مجھے بتائیں کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا آج اگر دس پی ایش ڈی انگلیش صحابہ اکرام ہو جن کی نیٹیو لینگویج عربی ہو آپ انہیں اگر عربی والا قرآن دیں اور انہیں کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کرو ساروں کے الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زمان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو آپ الفاظ کے چناؤ میں فرق نہ آئے تو آئے گا قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں سات دفعہ ہے وہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے فٹم کرنے کے لئے ورنہ اللہ کی اور ابلیس کی گفتگو تو ایک دفعہ ہوئی ہے الفاظ تو ہر دفعہ وہی ہونے چاہیے تھے لیکن اس کو صورتوں کے وزن میں مٹھانے کے لئے مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا تو اس سے کوئی توہین والا معاملہ تو نہیں ہو گیا آپ نے اللہ کی گفتگو کو ٹیمپر کر دیا ہے جو شیطان کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا کے سارا معاملہ کرتے ہیں تو نٹ شیل میں میرا تو موقع یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ حتمی انجام تک بل پہنچے گئی نہیں یہ وہاں سے صدر صاحب اس کو سائن ہی نہیں کریں گے اور یہ اگلی اسمبلی کے گاٹے میں فٹ کر دیا جائے گا اور یہ ایک سمجھ لیں آپ شیٹل کوک بنی رہے گی اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا اور اگر یہ ہو بھی جائے تو سرکار 295C سے انہوں نے کیا کر لیا ہے کتنے لوگوں پر انہوں نے توہین مذہب کے الزمان لگائے ثابت نہیں ہوئے صرف ایکسٹر جوڈیش الیکٹیوٹی پرفارم کی ادھر بھی یہی ہوگا کہ پرفارم کچھ نہیں ہوگا ایکسٹر جوڈیش الیکٹیوٹی پرفارم ہو رہی ہوگی باس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا